جادو کا علاج کیسے کریں گے تو جادو کا علاج جو ہے ہمیں جو ہے خوران حدیث سے کرنا ہے نہیں نہیں وہ تو بہت ملہ ہے حافظ صاحب ہے علم صاحب ہے مفتی صاحب ہے علامہ صاحب ہے باباوں کے بابا بابا سکوائر بابا تھرائز بابا فور ٹائم بابا ریسٹو ٹین بہت بڑے بابا ہے خوران حدیث کا ایسا مطالعہ ایک ٹانگ پہ خوران پڑھتے دوسری ٹانگ پہ دوسرا خوران پڑھتے خوران حدیث کہنا تو کچھ ہڑتا نہیں ان کے موہ سے وہ کیسے غلط ہو سکتے ان کے آئے تو سو سو موکل ہے ہزار موکل ہے میرے بھائی یہ تو سب سے بڑا مسئلہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے موکل سے کبھی کام لیا حالانکہ اس دور میں تو کافروں کی مغبری بہت اہم تھی منافقوں نے معلوم کرنا تھا ان کی خسکساڑ ان کی چالبازیاں کیا چل رہی معلوم کرنا بہت ضروری تھا کہ کافر کیا چال چل رہے مکہ کے میں جاؤ جنوں جاؤ پتا کر کے لاؤ میرے سے مومن جن اور آسان بھولا میرے موکل ہے یہ دس پندرہ مومن جن اور آپ کے لئے کیا نہ ہوں ممکن ہے بھائی اللہ چاہتا تو اللہ جنوں کی فوج کھڑے کر دیتا تھا تو یہ موکل رکھنا کس کی سننا تھے مجھے بتاؤ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جن کو بانتے جھاڑ سے پھر بولتے ہیں مجھے سلمان کی دعا یاد آگے اس لئے چھوڑ دیا تو تم کون ہوتے ہیں اس کو موکل بنانے والے اس لئے کہ ان کی اپنی آزادانہ زندگی ہے ان کے زندگی میں انٹر انفرنس کرنا ہمارے لئے درست نہیں ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اور تابعین تابع تابعین سالف سالوین اور ہمارے اماموں کے پاس کس کے پاس بھی کوئی موکل نہیں تھا لہٰذا آپ کا یہ رکھنا درست نہیں ہے آپ انٹرفیر کریں ان کے ورلڈ کے اندر ان کے دنیا میں جس کو آپ دیکھ نہیں سکتے اور آپ کو وہ گھماتا ہے تو جنہوں کو رکھ کر علاج کرنا بھی جائز نہیں جنہوں کو رکھ کر بھی علاج کرنا جائز نہیں کس سے علاج کرو اے ایسے